بسم اللہ الرحمن الرحیم جب یہ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو انشاء اللہ بہت خوش ہوں گے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کی علم ہے کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن جو کہ بہت بڑے انتیان سے گزر رہا ہے ایک کڑے انتیان سے گزر رہا ہے لفظ انتیان میں نے یوز کیا ہے استعمال کیا ہے آپ جو مچور لوگ ہیں وہ ضرور میری اس بات سے اگری کریں گے پی پی ایسی جو کہ دو جنوری دو ہزار اکیس کو کرپشن کے الزام میں کچھ لوگوں کو گرفتار کیے گیا تھا مزید بھی آپ گرفتاریاں جاری ہیں اور بھی جو گندے لوگ ہیں جو گندی مچھلی ہیں انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ان کو پکڑتی جا رہی ہے اور انشاء اللہ وطالہ آنے والے دنوں میں پی پی ایسی ایک شفاق ادارہ کے طور پر ہمارے سامنے آئے گی دوستو آج کی یہ ویڈیو جو کہ بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو ہے یہ آپ لوگ کے لیے بہت مفید ہے کیوں کیونکہ پی پی ایسی نے بارہ سبجیکٹ بارہ مزامین جن کے پیپر بھی کچھ سبجیکٹ کے ہو چکے تھے اور کچھ سبجیکٹ کے ریزرٹ بھی آ چکے تھے کچھ پیپر کے ریزرٹ انونس ہو گئے تھے ریٹن کی میں بات کر رہا ہوں تو بی پی ایسی نے اب ایک رپورٹ کے طور پر یعنی کہ ایک ایسی رپورٹ جو انٹی کرپشن اسٹیبلیشمنٹ نے فارورڈ کی ہے بارہ مزامین پر انہوں نے اپنے خشات کا اظہار کیا ہے کہ ان سبجیکٹ میں کرپشن ہوئی ہے دو نبری ہوئی ہے جہاں پر یعنی کہ پیسے کا لیندین ہوا ہے یا اکربہ پروری ہوئی ہے تو اس قسم کی رپورٹ پر پی پی ایسی نے بھی اپنے طور پر میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے خود بھی ریسرچ کی ہونور کیا اور اب انہوں نے ان کا ریزرٹ اور ان پوسٹوں کو وقتی طور پر آرزی طور پر یعنی روک دیا ہے وہ بارہ سبجیکٹ کون سے ہیں یہ وہ میں یوں کہوں گا کہ ایسے تمام کینٹیڈیٹ جو ان بارہ سبجیکٹ کے امیدوار تھے وہ بہت خوش نصیب ہیں کیونکہ اب ان کو دوبارہ ایک چانس مل رہا ہے ایک فیئر قسم کا چانس ملے گا اب ان کو مثال کے طور پر جو فیزیکل ایڈیوکیشن والے ہیں جن کے لیکچرار کے پیپر ہوئے اب وہ دوست بہت دنوں سے ہڑتانے بھی کر رہے تھے اپنے خشاب بھی زیار کر رہے تھے اسی طرح ہسری کا پیپر ہے اسی طرح بیالوجی کا پیپر ہے انٹی کریکشن اسٹیبلشپنٹ کے کا ہی ایک اسپیکٹر کا پیپر ہوا تھا اس کے علاوہ زلدار کا پیپر ہے ایڈیوگیشن ڈیپارٹمنٹ میں تو بارہ سبجیکٹ یعنی بارہ پیپر پیپی ایسی نے ان کا ریزارٹ روک لیا ہے ہولڈ کر لیا ہے چاہے وہ کس پوزیشن پر بھی ہے چاہے ان کا ریٹرن آنونس بھی ہو گیا ہے تو آگے انٹرویو کو لیے ان کو ہولڈ کر لیا گیا ہے اب پیپی ایسی میں ایسا کیوں کیا ہے دوستو پہلی چیز تو یہ ہے کہ انٹی کرپشن ایسٹیبنشمنٹ میں ایک رپورٹ جہا رہا کی ان بارہ پیپروں پہ انہوں نے اپنے خشات کا اظہار کیا پھر پیپی ایسی کے جو ہائر اتھارٹیز تھی انہوں نے خود بھی چیک کیا اور انہیں کچھ شخصہ ہوا جس کی وجہ سے انہوں نے ان پیپرز کو وقتی دور پہ روک دیا ہے اب انشاءاللہ وطالہ پیپی ایسی مزید سرچت کریں گے ان کو اور انشاءاللہ اگلے ایک سے دو دنوں میں بلکہ آپ چونکہ ویکنڈ آ رہا ہے تو امید واسک ہے کہ نیکس ویس کے شروع والے دنوں میں ہی ان پوسٹوں کا یا ان پیپروں کی ریجیکشن کا آ جائے گا اور نئے سی رسکھر پیپر ہونے کے چانسز ہیں تو اسی لئے ایسے تمام امیدوان یہ جو بارہ پیپر میں اپیئر ہو چکے ہیں میں ان کو دوبارہ پہلی چیز ہے کہ ان کو میں یہ خوشکبری سنا رہا ہوں کہ آپ لوگ دوبارہ تیاری شروع کر دیں نئے جوش نئے جذبے کے ساتھ کیونکہ ان قریبہ آپ ان کے پیپر پھر ہوں گے دوستو وہ بھارت پیپر کون سے ہیں سکرین پر میں پی پی ایسی کا ایک پریس ریلیز جو ہے ایک نوٹیفکیشن جو ہے آپ لوگوں کے سامنے میں لے کر رہا ہوں گا آپ نے خود بھی پڑھنا ہے سمجھنا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت خوش ہوں گے آپ دوستو میں یہ بھی گزارش کروں گا جن دوستو نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا آپ جلدہ جالدے چینل کو سبسکرائب کریں لائن کریں اور بین ایکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو سے آپ دوستو کو فیدہ بہتا رہے ساتھ ہی اچھی ویڈیوز کو سوشل میڈیا پر شیئر کیا کریں تاکہ کسی بھی دوست کا بھلا ہو جائے ہماری یہ ویڈیو کسی کے کام آ جائے اور آپ لوگوں کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا سوال دلیں دوستو اب آپ نے خود بھی وہ بہرہ سمجیکٹ دیکھ رہے ہیں پجاب پبلک سروس کمیشن پریس ریلیز آپ نے خود دیکھ رہا ہے اور انشاءاللہ آپ خود بھی بہت خوش ہو جائیں گے جی دوستو اب آتے ہیں پی پی ایسی کے پریس ریلیز کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دوستو آپ دیکھیں آپ کے سامنے پنجاب پبلک سروس کمیشن لہور پریس ریلیز شو ہو رہا ہے میں یہ کہوں گا کہ یہ پریس ریلیز ایک نیک شگون کی طور پر ہمارے سامنے شو ہو رہا ہے انشاءاللہ اللہ 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 بہتر ہی فرمائیں گے ہمارے حاکم ہیں آپ سب کے حاکم ہیں اب آپ پڑھیں اس کو لکھا ہوئے دو پنجاب پبلک سروس کمیشن پی پی ایسی ٹیکنگ کگنیزینس آفدہ لیکی جاپ قویسچن پیپر ایز ہائیلیٹڈ بائی دا انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ اے سی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لیکیج آف قویسچن پیپر ہوئی ہے ان کو ہائیلیٹ کیا گیا ہے انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اب یہ قابل توجہ ہے ان کے لیے بھی آفٹر ڈیو ڈیلیبریشن یعنی انہوں نے خود بھی اس پر سرچ کی ہے فار مینٹیننگ ٹرانسپرینسی اینڈ میریٹوکریسی ہیز پوٹان اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسپرینسی اور میریٹوکریسی کو سامنے لانے کے لیے اب انہوں نے یہ کیا کہ ہولڈ کر لیا ہے ہیز پوٹان ہولڈ دے ریکرویٹمنٹ اپوائنٹمنٹ پروسس اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس پورے پروسس کو ہولڈ کر لیا ہے چاہے وہ ریکرویٹمنٹ بیج ہے یا اپوائنٹمنٹ چونکہ دوستو آپ کو پتہ ہے کہ بیالو جی کا پیپر ریٹر بھی انونس ہو گیا تھا تو اس لیے آپ یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پروسس آف دا فالونگ پوسٹ اب کون سی پوسٹ کے لیے وہ شو کریں گے اب دوستو یہ دیکھیں یہاں پا یہ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے نمبر وان پہ ڈیپٹی اکاؤنٹ سکسٹین سکیل جو فنانس دیپارٹمنٹ میں ڈیپٹی اکاؤنٹ کا جو پیپر ہوئے اس کو ہولڈ کر لیا گیا مزید پروسس کو لیکچرر ایڈیوکیشن سیونٹین سکیل ہائر ایڈیوکیشن دیپارٹمنٹ ایڈیوکیشن کا جو لیکچرر کا پیپر اس کو ہولڈ کر لیا گیا لیکچرر فیزیکل ایڈیوکیشن سیونٹین سکیل ہائر ایڈیوکیشن فیزیکل ایڈیوکیشن کو ہولڈ کیا گیا فیزیکس کا ہولڈ کیا گیا لیکچرر کیمیسٹری کو ہولڈ کیا گیا ایکنومیس کا ہولڈ کیا گیا ہسٹری کو ہولڈ کیا گیا بیالوجی کو ہولڈ کیا گیا اور اسسٹینٹ ڈریکٹر انویسٹگیشن سیونٹین سکیل میں انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب انٹی کرپشن میں ہی اسسٹینٹ ڈریکٹر جیسا کہ ایک بہت بڑی ایشو بنا رہا وہ جھنگ والا قسم آپ دوستوں کو جیسا کہ آپ کی علم ہے اسی طرح آپ انسپیکٹر کا دیکھیں انٹی کرپشن اسٹیبلش پنجاب میں انسپیکٹر کا سکسٹین سکیل کی اسی طرح اسسٹینٹ کا آپ دیکھیں پنجاب پولیس ڈپارٹمنٹ میں اسسٹینٹ کی جو ویکنسیز آئی تھی آپ کے سامنے شور ہے اس کو بھی ہولڈ کر لیا گیا ہے اسی طرح زلدار کا ہے زلدار پنجاب پرگیشن ڈپارٹمنٹ میں جو چودھویں سکیل میں زلدار کی برتی ہے دو تو یہ تمام بارہ پیپر ہیں جن کے پروسس کو مزید ہولڈ کر لیا گیا چاہے وہ ریکرویٹمنٹ پروسیجر ابھی تک پیپر نہیں ہوئے تھے یا ہو گئے تھے یا پیپر کرزلٹ آ گیا تھا انٹرویو ہونے تھے اب مزید اس پروسس کو ہولڈ کر لیا گیا ہے اور یہاں پہ وہ آپ ریزن بتائیں گے آپ کے سامنے یہاں پر پنجاب پولیس پنجاب پبلک سروس کمیشن ایس پار ایٹس مینڈیٹ گیون ان دا ریگولیشن نمبر سکسٹی تری اپی پی سی ریگولیشن ٹو تھوزنٹ سکسٹین وہ کریں کہ ان کے جو رولز ریگولیشن ہے دوہزار سولہ کے ریگولیشن نمبر سکسٹی تری اس کے طور پہ وہ اب اس کو دیکھیں گے اب اس کیس کے طور پہ اب دیکھا جائے گا فرتر ایکشن آفٹر ریویشن ریکٹیفکیشن شیل بھی ٹیکن انٹیو کورس اب وہ کہتے ہیں کہ بہت جلد ہی کوئی مناسب جو ایکشن ہوگا جو ریویشن جو بھی ریویشن ایکشن جو بھی وہ کریں گے ریکٹیفکیشن کے بعد سار آپ کے سامنے لے کر آئیں گے PPSC reiterates its reserves to protect and uphold the dignity of this 84 year old point year entity which has been serving the Punjab province through a fair merit based and transparent process to promote excellence, professionalism and competence اب وہ جہاں پہ وہ بتا رہے ہیں آپ لوگوں کو کہ Punjab Public Service Commission جو کہ پچھلا اپنے 84 سالہ کیریئر میں جو ان پہ اب یہ دھبا آیا ہے اب وہ اس کو انشاءاللہ ہٹانے کی کوشش کریں گے اور آپ کے سامنے جو ان کا ایک مرٹو ہے کہ professionalism life میں ایک transparency لے کر رہیں گے اور جو لیک اور قابل لڑکے ہیں امیدوار ہیں ان کو select کیا جاتا ہے تو اسی پروسٹر کو انشاءاللہ پھر فردر proceed کیا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے محمد نواز خالد عربی صاحب سیکٹری یہ آج کا ان کا یہ پریس ریلیز ایشو ہوا ہے اور یہ ان کی فیل نمبر وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو مجھے امید ہے میری یہ ویڈیو اب لوگوں نے بہت پسندے ہوگی وہ ہی گزارش کروں گا کہ اس قسم کے اچھی ویڈیوز کو اپنے سوشل میڈیا پہ شیئر کیا کریں یہ وہ بارہ سبجیکٹ جن کے پیپر ہو سکتا ہے کہ دبارہ ہو جائیں دوستو زندگیری تو اپنے اگلی ویڈیو پھر حاضر ہوں گا تب تک اللہ حافظ خدا پیمان